یا محکمہ مال کے افسران یا مختلف ریاستی اداروں کے سیول سرونٹس جو ملوث ہیں اس دھونس اور دھاندلی کی کیمپین میں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ریڈار پر ہیں اور ہم بھی ان کی لسٹیں منا رہے ہیں اور یہی سب نے رہنا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں آپ بے گناہوں کے ساتھ ظلم کریں اور اس کے بعد پنجابی میں کہتے ہیں ناتے توتے نکل جائیں جیسا کہ یہاں پھر کھوکھر برادران کے ساتھ لاہور میں کیا گیا ان کے گھر گرا دیئے گئے ان کی پروپٹی کو گرایا گیا انہیں دھمکیاں دی گئیں جب ہم وہاں گئے تو ہمیں آگے جانے سے روکا گیا سارے پریس کے سامنے اور الٹی میٹلی کیا نکلا اس میں سے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ہونرے بل لاہور ہائی کورٹ سے نے روک دیا ان کو یہ ساری مصباری کرنے سے اور جو انہوں نے توہینی عدالت کی تھی اس کا بھی نوٹس لیا گیا تو حکومتی بھوپو مسلسل کرپشن کی پڑیہ بیچنے کی کوشش کرنے ہیں وہ پڑیہ جس کا چورن اب کوئی نہیں خریدتا کیونکہ یہ گورننس میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں ملک ان سے چل نہیں رہا ادارہ انہوں نے برباد کر دی ہیں معیشت انہوں نے تباہ کر دی ہے گلیوں بازاروں میں دہاتوں میں لوگ ان کو بدوائیں دے رہے ہیں تو یہ اب سمجھتے ہیں کہ اپنی ناہلی نالائکی کرپشن اور اکربہ پروری اور بد انتظامی بد انتظامی تو چھوٹا لفظ ہے نو گورننس اس کا بوجھ یہ چاہتے ہیں کسی طرح اپوزیشن میں منتقل ہو جو ہو نہیں سکتا تفصیلی بات بعد میں کرتے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ سابق میئر سیالکورٹ مینسپل کورپیشن موجود ہیں جن پر آج حملہ صبح کیا گیا ہے وہ اپنی بفتہ آپ کو بتاتے ہیں ان کی بات سن لیں اس کے بعد ہم باری باری دو منٹ بات کریں گے ایک سپیکر بھی موجود ہے اتا تارد صاحب بھی پھر ہم آپ کے سوالات لیں گے آج جو ہوا ہے وہ آپ کو جو سیالکورٹ میں کاروائی کی گئی ہے آج ان کی جو ہاؤزنگ سکیم ہے جو کہ ایک اپرووڈ ہاؤزنگ سکیم ہے وہ سوسائٹی کے آفیس کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے ان کا کروڑا روپے کا نقصان کیا گیا ہے اور ان کا جرم صرف یہ تھا اور یہی جرم ہے کہ انہوں نے اپنی وفاداری نہیں بدلی اور یہ اپنے قدموں پر پوری طرح کھڑے ہیں یہ سکھا شاہی پورے پنجاب میں جاری ہے لیکن آج کی تعلیٰ ترین واردات سیالکورٹ میں ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خود آپ کو بتائیں کہ جو ان کے ساتھ ہوئے میرا خیال ہے آپ ادھر آ جائیں گے آپ کی آواز کلیر ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کا میت سیالکورٹ چودری تو ہی دختر جیسا کہ صاحب رفیق صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری سیالکورٹ میں کینٹ ہاؤسنگ سکیم ہے جو دوہزار ستنہ میں جس کی اپروول کی گئی اور ایس پر لاؤ اس کے اندر ڈیویلمنٹ ہوئی آج صبح و سویرے اس کے اوپر حلہ بولا گیا جس سے ہماری کمیونٹی سینٹر جو ہم نے بنائے ہوا تھا وہاں کی عوام کے لیے اس کو ڈیمولش کیا گیا اس کی مین جو بجا بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ میں ایک خاجہ آصف کا یا پاکستان مسلم لیگ کا ایک کارکون ہوں اور مجھے تقریبا پچھلے ڈائی سال سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور آج کا جو واقعہ ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سیال کورٹ کی انتظامیاں برپور طریقے کے ساتھ جو زمینی الیکشن ہو رہا ہے سیمنڈی فائیب کے اندر اس میں شمولیت کر رہی ہے اس سے پہلے زارشاہ صاحب جن کے بیٹے کو دو تین دن پہلے جو ہے منشیات میں گرفتار کیا گیا آج ہماری کلونی کو ہماری اٹیمٹ کی گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں کی جا رہی ہیں یہ جو لیکشن ہے زمینی لیکشن سیمنڈی فائیب اینے سیمنڈی فائیب اس حوالے سے کی جا رہی ہیں تو میں ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میری جو خاجہ اثر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے یا ہماری جو پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی تینکیو بیری مچ ایک گزارش یہ ہے کہ یہ عبران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں نہیں تھکتے کہ پہلے کرپ تھے اور ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں تو ان دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کو یہ پوچھے کہ جس پرانسپرینٹسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیتے آپ برسوں تک نہیں تھکتے تھے اس نے تو آپ کی حکومت کا مو کالا کر دی ہے اور پاکستان بدقسمتی سے کرپشن کا جو انڈیکس ہے اس میں وہ اور کرپشن بڑھ گئی ہے نیچے چلا گئے ہیں تو یہ جو آپ نے کرپشن کرپشن کی رٹ لگائی ہوئی ہے آپ اپنا حساب دینے کی تیاری کیجئے اور کونسی ریکوری کی ہے کسی اعتصاب کے ادارے نے سوائے جھوٹ بولنے کے سوائے براؤڈ شیٹ کو توان ادا کرنے کے نواز شریف صاحب کے بغض میں اور مسلم لیگ نون کے بغض میں آپ پورے ملک کو اپنے تاو پہ لگا دیا آپ ایک ایک فرد کو تارگٹ کرتے ہیں آپ نے ہر شہر میں اپنے تارگٹ مقرر کیے ہوئے ہیں پچھلے دن آپ نے ایک لسٹ جاری کر دی کہ یہ قبضہ گروپ ہیں اور وہ قبضہ گروپوں میں آپ نے مسلم لیگ نون کے نام چن چن کے ڈال دیئے یہ جو جھوٹ آپ بول رہے ہیں سفید جھوٹ دن دہارے یہ کب تک بیچیں گے اس کو ایک آدمی تو آپ توڑ نہیں سکے الحمدللہ ہمارا کسی آدمی کو آپ متزلزل نہیں کر سکے کوئی شخص اپنے نظریے سے الحمدللہ نہیں ہٹا یہ بیس بیس ہے اس میں آپ جو یہ آج سے پچاس سال پرانے عمرانہ ہتھکنڈے استعمال کرنے یہ نہیں چلیں گے یہ کیسا نیا پاکستان ہے جس میں ان حکمرانوں کی نعوست آگئی ہے پوری طرح لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے بھئی لوگوں کی غربت ختم کرنے پر توجہ دو ملک کو مسائل سے نکالنے پر توجہ دو آپ سے یہ اپوزیشن ختم نہیں ہوگی اور آپ کو راہت کو پی ڈی ایم اور پی ایم ایل ایم خواب میں آتی ہے ہمارا تو شاید آپ کو علاج کر لو یا نہ کر سکو یہ جو بدنیتی کر رہے ہو یہ جو اللہ کی لاتھی آئے گی اس کا علاج کیسے کرو گے جو شخص بھی بدنیتی کرے گا جو شخص بھی ظلم کرے گا وہ اپنے انجام تک پہنچے گا میں حیران ہوں کہ کس تنتنے کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت جھوٹ بولتی ہے اور انتقام لیتی ہے اس ملک میں چار مارشلو لگے ہیں یا سیول ڈیٹیٹر بھی آئے ہیں مگر جو موجودہ حکومت ہے ایسی آورانہ رویش ہم نے پہلے نہیں دیکھی جو صرف یہ چاہتا ہے حکمران کہ اس کے سارے مخالف جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم ایلیمنیٹ نہیں ہوں گے نہ ہماری آپ آواز بند کر سکیں گے نہ آپ سے مسلم لیگ نون کو آپ کورنر کر پائیں گے نہ پی ڈی ایم کو کر پائیں گے اور اس کی بنیادی وجہی ہے کہ آپ بدنیت ہیں آپ کی نیت میں فطور ہے آپ اسلاح کے نام پر فساد پیدا کر رہے ہیں ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں ملک میں آپ نے لوگوں کو گالی کی سیاست سکھائی ہے آپ نے گالی دینے والوں کی ایک پوری نسل کھڑی کر دی ہے اب آپ ریاستی اداروں کا بدترین استعمال کر رہے ہیں یہ وہی سیول سرونٹس ہیں جنہوں نے جن سے جب صحیح کام لیا گیا تو انہوں نے پنجاب کی حالت بھی بدلی اور مرکزی حکومت میں بھی سرف کیا اب آپ چن چن کے کرپ اور بزدل لوگوں کو تائینات کرتے ہیں تو جو بزدل افسران ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو کتاب اور قانون کے مطابق نہیں چلتے کہ یہ بزدلی ان کے کام نہیں آئے گی انہوں نے بھی ایلٹی میٹلی ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے جو گریڈ بائیس میں لگے ہوئے ہیں گریڈ اکیس میں لگے ہوئے ہیں کوئی چیف سکی بناوا ہے کوئی کمیشنر بناوا ہے کوئی کچھ بناوا ہے کوئی کچھ بناوا ہے یہ بزدلی کام نہیں آئے گی اور یہ دیانتداری کسی کام کی نہیں ہے آپ بہت دیانتدار ہیں مگر آپ ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکتے آپ بہت honest ہیں بڑے clean ہیں مگر آپ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہونے دے رہے ہیں یہ میں civil servants کو بھی یہ message دینا چاہتا ہوں ان civil servants کو جن کے بارے میں ہماری کبھی یہ رائے تھی کہ یہ شریف اور دیانتدار ہیں دیانتدار وہ یقیناً ہوں گے لیکن یہ کیسی دیانت ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے لوگوں کے زیادتی کی جاتی ہے اور آپ بیگانہ بن جاتے ہیں تو بنے رہے ہیں آپ بیگانہ اس بات کا بھی آپ کو جواب اور حساب آگے جا کے دینا ہے ایک چارنے کی نوکری کے لیے ایک چھوٹے سے اقتدار کے لیے ایک چھوٹے سے اختیار کے لیے آپ عمران خان کی حکومت کے عالیہ کار بن گئے ہیں ایسے civil servants بھی موجود ہیں بشیر میمن جیسے جو نا کرتے ہیں ان کا کوئی بال بھی کا کر سکتا ہے وہ عزت کے ساتھ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی عزت کماتے ہیں اور آخر میں زلط لے کے ریٹائر ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے نہیں آتی تو ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے ہمارا کام کہنا ہے ہمارا کام صرف بتانا ہے لیکن یہ دور زیادہ دیر چلے گا نہیں کیونکہ جب کوئی حکومت یا کوئی حاکم ظلم کی انتہا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چراک کی لاؤ ہے جو بجھنے سے پہلے اب یہ بھیڑت رہی ہے یا تیز ہوئی یہ لائٹ تو اس کے بعد یہ لائٹ ختم ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو روئیہ ہے موجودہ حکومت کا عوام الناس کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس ملک کے اداروں کے ساتھ جس طرح بس یوز کیا جا رہا ہے جس طرح تباہی مچائی ہوئی ہے آپ نے ہر جگہ پہ ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے اب یہ ریلوے دیکھیں اس کا سسٹم ڈاؤن ہے کتنے دن سے ایٹ ٹکٹنگ کا ہم بنا کے گئے تھے اتنی محنت سے ایک ایٹ ٹکٹنگ کا سسٹم تو آپ سے ایک ادارے کا ٹھیک نہیں ہو سکتا چلیں اب ملک چلانے اس طرح ملک چلتے تو میں جناب ایاز صادق صاحب کو ریکمیسٹ کروں گا کہ وہ بھی آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں ہمارے نوجوان سیاسی رانوما عطا تارد صاحب بھی یہاں بھی بات کریں گے پھر ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں آہی